سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی تحریکے بیداری کی چیئرمن ڈاکٹر آدل گولی نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ سیلیکشن سسٹم کے تحت چونکہ اقلیتی نشستوں پر نامزدکی کا اختیار سیاسی جماعتوں کے پاس ہے اور چونکہ اس دفعہ واسعہ تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جنہیں مقصود نشستوں کا حصہ نہیں ملتا اس وجہ سے قومی اور سبائی اسیمدی پنجاب میں اقلیتی نشستوں کی تعداد نامکمل ہے بلا شبائی نامکمل تعداد مقصود اقلیتی نشستوں پر گیر جمہوری چناؤں پر سوالیاں نشان ہیں انہوں نے مسید کہا ہے کہ اقلیتی نشستوں پر لوٹری سسٹم کا سب سے زیادہ نقصان پاکستانی مسیحیوں کو پہنچا ہے کیونکہ ان کے حصے میں نشستوں کی تعداد کم آئی ہے جبکہ تیرہ سو اور تین ہزار بوٹوں کی حامل پارسی اور سیکھ کمیونٹی قومی اور سبائی اسیمدی میں نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں سندھ اسیمدی کی مقصود نو اقلیتی نشستوں میں سے مسیحوں کو ایک نشست دی گئی ہے